دلی چناؤں میں یوگی کے انٹری نے ایک خلبلی مچا دی ہے ہندوت کے بدے سے خود کو کنارے کرنے والے کہ جبال اب ہندوت کا را گلاپ رہے ہیں یوگی کے آنے سے دلی چناؤں میں نیا ٹرنڈ چل چکا ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یوگی سے ڈر گئے آج اسی بدے پر کریں گے بڑی بحث اور پوچھیں گے کہ وپکش کے کنبے میں خلبلی کیوں مچی ہوئی ہے اس سے پہلے دیکھیں آپ خاص ریپورٹ آپ تو یوگی سے ڈر گئے آپ کو یوگی کا چیلنج یوگی سے گھبر آئے آپ آپ پر یوگی ہاوی دلی یوگی میں جیتتے ہیں بی جے پی کو لیٹ کرنا ہو بی جے پی کے نیا بیچ مجدھار میں بھسی ہو آگے بڑھ کر فرنٹ پوٹ پر کھیلنا ہو اور آگے بڑھ کر پرنٹ سیٹ کرنا ہو ایک ہی نام ہے جو بی جے پی کو یاد آتا ہے یوگی آدھتنا یہ وہ نام ہے جس کا سہارا لے کر بی جے پی ہر چراو میں بگن کاٹتی ہے دلی چراو میں بھی بی جے پی نے یوگی پر ہی بھروسہ جتائے سی ایم یوگی تابر توڑ ریلیا کر رہے ہیں نئے نئے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں زمینی اس طرح پر ٹرینڈ سیٹ کرنا تو چل ہی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ٹوٹر پر ہی یوگی ٹرینڈ کر رہے ہیں آج ٹوٹر پر ڈلی میں یوگی کے دہا ٹرینڈ کر رہا ہے یوگی نام کے ٹرینڈ سے وپکش سکتے میں آ چکا ہے خاص کر آپ پاٹی وہی کون جاہت ہے یوگی کے پرچار سے وپکش میں ہاہکار ہے وپکش نیرنتر ہے وپکش پانی مانگتے پھر رہا ہے وہیں یوگی نئے نئے ٹرینڈ سیٹ کرتے جا رہے ہیں سوال صاحب ہے کہ کیا وپکش کا کنبہ یوگی کے انٹری کے بعد چناؤز دیرے دیرے ایکزٹ ہو رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا یوگی کا ٹرینڈ وپکش کو کلین بولڈ کر رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا دلی کے لڑائی اب یوگی آدھتنات بنام کے جوال ہو گئی ہے نیوز بان انڈیا سے آدھش راٹھار کی ریپورٹ تو بی جے پی کے کارکرتاؤں کا صاحب طور پر یہی کہنا ہے کہ دلی میں بی جے پی کا ونباس ختم ہوگا اور بی جے پی دلی میں سرکار بنائے گی آروند کیشویبال جس طریقے سے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے اب بی جے پی کے لوگ اس طریقے سے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے لڑائی ہے کانگرس کا کوئی استطح اب دلی میں دکھائی نہیں دے رہا ہے فیلال اسی پر چلچہ کریں گے تمام خاص ممان ہمارے ساتھ جڑے ہیں سندیب دیویدی نیتا بی جے پی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جڑیں گے مانوش دیباری جی ہیں کانگرس نیتا ہمارے ساتھ موجود ہیں رمیش شاکر صاحب پولٹیکل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ورش بطرکار پریم کمار جی ہیں آپ سبی کا بہت بہت سباگت ہے شروعات خیر بی جے پی سہی ہونی تھی لیکن کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ میں جڑیں گے رمیش شاکر صاحب پہلا سوال میرا آپ سے ہے آپ نے ظاہر طور پر انیلیسس کر لیا ہوگا یہ چار دنوں کا محول جس وجہ سے بی جے پی اپنے آپ کو بہت زیادہ کانپیڈنٹ محسوس کر رہی ہے کہ یوگی آدھتنا چار دن تک جو تاور توڑ ریلیاں کر کے گائے اس کی بات سے پوری کی پوری طریقے سے لہر پلٹ چکی ہے کیا آپ کو لگتا ہے سر دیکھیں جب میچ ہوتا ہے جو آخری جو بولر ہوتے ہیں تو ایسے اٹیکر بولر کو لگایا جاتا ہے جس سے امید ہوتی ہے کہ جو سیٹ بیسٹ مین ہیں ان کو آؤٹ کرا جائے تو مجھے لگ رہا ہے یوگی کو اتارنا انہیں اسی کڑی کا ایک حصہ ہے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانے کی جورت پڑے گی ہماشل میں جب چناب ہوئے تھے گجرات میں جب چناب ہوئے تھے تو یوگی کی سب سے زیادہ ریلیاں وہاں پہ کری گئی تھی لیکن جب ریجلٹ آیا تھا تو انہیں ریلیوں کی جب سمکشہ کی گئی تو ادکتر انہیں جہاں جہاں انہوں نے ریلیاں کری تھی وہ وہاں پہ کنڈیڈیٹ ان کے ہارے گئے تھے تو دیکھئے جب چناب آتا ہے اور جب بلکل نجدیگ آ جاتا ہے تو پولٹیکل پارٹی وہ وہ پولٹیکل پارٹی جو اچھ کو لگتا ہے کہ میرا تھوڑا اسپیس ہمارا اس چناب میں نہیں ہے بچتا نہیں دیکھ رہا ہے تو اسپیس کی بھرپائی کرنے کے لیے پارٹیاں ایسا کرتی ہیں بی جے پی ایسا کر رہی ہے بی جے پی نے اس سمیہ کل سے دیکھے آج سکھ دیکھے پورے دلی کے اندر جتنے ان کے سی اے میں سب کو اتار دیا سینٹرل میسٹر کو اتار دیا باقی جو نیتی کرتا جو رن نیتی بنا رہے ہیں ان کو بھی اتار دیا ٹھیک اتارنے میں گریج نہیں ہے لیکن اس کے بعد دوسری تصویر یہ شروع ہو جاتی ہے کیا یہ سارا لاؤ لسکر جو ہے جو رولنگ پارٹی ہے جو ستہ رین پارٹی ہے کیا اس کو مقابلہ دے پائے گی یہ سوچنے والی بات ہے مجھے لگ رہا ہے اس کا اثر کچھ نہ کچھ تو پڑے گا ایک اثر تو یہ پڑے گا جو لگ رہا تھا کہ آم آدمی پارٹی کی جو فائٹ کہیں نہ کہیں کانگریس دیتی دکھ رہی ہے ان کا جتنا اوہرنا ہے ان کا نیچے ان کا گرنا ہے اب 52% ہے پچھلے اگر چناپ کی بات کری جائے جو پرتیسط بورٹ ملا تھا تو مجھے لگ رہا وہاں تک دیکھو پارٹی نہیں پہنچ پائے گی جس طریقے سے انہوں نے ان کا نعرہ لے کے چلے ہیں اس بار سرسٹ پار سرسٹ پار کا مطلب ہے ستر کے ستر سیٹیں آنا لیکن مجھے لگ رہا اس سمیہ جو چناپ کا جو آخری موڈ ہے بڑا دلچسپ ہو چکا ہے اب یہ کہنا بڑا مسکل ہوگا کہ نہیں بی جے پی نے سارے نیتا اتار دیئے ان کی سیٹیں بڑھ جائیں گے ان کا بوٹ پرتیسط بڑھ جائے گا نہیں کیونکہ یہ سمیہ کی جو استطیتی ہے وہ بھاچپا کے لیے بڑی ڈاما ڈونس ہی لگ رہی ہے ٹھیک ہے پریم جی آپ جس طریقے سے تصویر دیکھ رہے ہیں اربند کیجیبال نے منفیسٹو جاری کرتے ہیں سمیہ کہا کہ بہت ساری اوجنائیں ہیں جو لاغو کرنی ہیں لیکن بجٹ کے اندر سرکار دے گی تب ہی کئی نہ کئی ہم اسے لاغو کر پائیں گے تو مطلب دونوں طریقے کی کیا بات یہاں پر اربند کیجیبال نے کر دی ہے کہ بھائی منشا ہماری ہے لیکن اگر وہ پوری نہیں ہو پاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کیندر ہوگا کیونکہ وہ ہمیں بجٹ نہیں دے گا یہ تمام مدد ایسے ہیں جس پر کیجیبال خود با خود کہیں نہ کہیں ایکسپوز ہوتے ہوئے آج دکھائی دیئے ہیں دیکھئے میرا ماننا ہے کہ اسٹیٹس تو ہمیشہ سے ہی کیندر کے ساتھ میں ایک ریوانسز رکھتی رہی کہ اس کے ساتھ اچھا بیوار نہیں وہ خاص کر اگر اسی پارٹی کے نئی ہوتا وہ نشتر روپ سے اس روپ میں رکھتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس پورے چناؤ کو اگر ہم اس روپ پر دیکھیں اور ایوٹی کا تو بسیس طور پر کیونکہ جو کیندر ساتھ سے تراج ہوتا اس کا تو لگاؤں جاگے ہی ہونا چاہیے یہ میرے خیال سے دلی کا تو اس پورے چناؤ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے گوھر کریں کہ عام آدھی پارٹی کے سامنے نریندر موڈی جی کو بھی چہرہ نہیں بنایا گیا آپ دیکھیں گے کہ کوئی چہرہ بھی خاص طور پر نہیں اتارا گیا اور ایسا لگا جیسے کہ امیت شاہ ہی سب کچھ ہیں پورے چناؤ میں لیکن انتیم جو تین چار دن ہے اس میں یوگی اور موڈی دونوں کو جھوکا گیا ہے تو یہ جو ہے اب اس میں عام آدھی پارٹی جس پیچ پر بیٹنگ کر رہی تھی اور جس پیچ پر چاہ رہی تھی کی راجنیتی ہو وہ تھا لوکل ایشوز اور بی جی پی نے اس بیچ لگاتار کوشش کی جیسے شاہین باگ کو کیسے کس طریقے سے اٹھایا جائے اور بھی تمام ہندوستان پاکستان سب طرح کے نارے ہم نے دیکھے ہیں وہ کیا جائے اب اس کو ان چیزوں کو ہمیشہ آم آدھی پارٹی نے کیا کیا کہ اس کو چھوڑ دیا جیسے گیند ہم چھوڑ دیتے خطرناک گیند کو کہ وہ نکل جانے دیں ٹچ کریں گے تو آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس حساب سے آم آدھی پارٹی نے شاہین باگ والے ایشوز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا اور آخری سمیے میں بھی انہوں نے ایک نئے طریقے سے جرور انہوں نے انمان چالیسہ پڑھا آرویند کیجریوال نے پڑھا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ٹرےپ میں آئے بھی ہیں اس حساب سے لیکن پھر بھی موٹے طور پر آم آدمی پارٹی نے اس ٹرےپ سے اپنے آپ کو خود کو بچا کے رکھا ہے اور اب یہ جو آخری سمیے میں آیا ہے جو حساب ہی بتا رہے تھے رمیش ڈھاکور جی کہ یوگی آدھیتنات جن کو فینشنگ اوور دیا گیا ہے کہ آپ فینشنگ اوور کریے تو وہ ان کا جو عتیت ہے تو وہ عتیت جیسے آپ اگے ہم جوڑتے ہیں تھاکور جی کے آگے کہ مدی پردیش میں انہوں نے بلی بجرنگ بلی کہا تھا لیکن مدی پردیش ہاتھ سے نکلا وہ سیٹے نہیں آئی جہاں جہاں یوگی گئے تھے حال پھلال کی بات کریں جھارکن وہ تمام نعرے ریپیٹ ہوئے ہیں آپ دیکھیں جھارکن چناؤں میں رام مندر کا مدہ بھی تھا جھارکن چناؤں میں نرسی کا بھی مدہ تھا جھارکن چناؤں میں تبریج کا بھی مدہ تھا ہندو مسلمان پاکستان سارے مدے تھے اور یوگی آدیتنات بھی اسی انداز میں وہاں تھروک کیے گئے تھے لیکن وہاں پرنام نہیں ملا تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ مانتے ہیں کہ بی جے پی نے اپنی تئی بھرسک کوشش کی ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی سے لڑنے کا اس کے پاس میں کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا اور خاص کر کے ایک بات اور کابلے گوھر ہے کہ اروینڈ کیجریوال نے نیرندر موڈی کے خلاف میں بولنا بہت لمبے سمجھ سے چھوڑ دیا تھا وہ ان کو ٹچ نہیں کر رہے تھے وہ ٹچ کرنے سے بھی اس لیے بچ رہے تھے کہ مدہ وہ راشتری مدے پر جب جائیں گے تو وہ دھول جائیں گے اس لئے لوکل مدے پر وہ کھیلیں گے تو اچھا کھیلیں گے اس حساب سے آمد بھی پارٹی نے رن نیتی بنائی ایک اینگل چھوٹ رہا ہے کانگریس کا کانگریس کو نشطت روپ سے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ سبھا چناؤں میں جیسے وہ دو نمبر کی پارٹی بنی تھی دوسرے نمبر کی تو اس حساب سے یہاں پر konsolidate وہ کرے گی لیکن اس میں بی جے پی کی بھی رن نیتی تھی کہ کسی طریقے سے اگر ایسی لڑائی ہو جس میں ایموشنل ایشوز ہو تو وہ کانگریس کو بھی فائدہ ہو اور بی جے پی کو بھی فائدہ ہو تریشنگ کو بنے تو جیسے تین کونہ بنے گا تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ بی جے پی کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان آم آدمی پارٹی کو یہ رن نیتی تھی لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہیں آم آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ آمنے سامنے کی ہو گئی اور آمنے سامنے کی ہو گئی لڑائی ہے تو اس میں بہت مشکل ہے بی جے پی اچھا پریم کبھار جی جیسا آپ نے کہا کہ شاہین باہد کے مدے کو نہیں چھوا آروند کے جیوال نے جس سے کہیں نہ کہیں وہ بچے لیکن نہیں لگتا کہ یہی مدہ سب سے زیادہ بی جے پی نے بنایا ہے اور یہی مدہ آروند کے جیوال پر الٹا پڑتا ہوا دکھائی دیا کیونکہ اس مدے کو سیدھے راشترواد سے جوڑ دیا گیا پاکستان سے جوڑ دیا گیا اور آروند کے جیوال چونکہ شاہین باہد کا سمرتھن کر چکے تھے تو ان کے پاس میں کوئی چارہ نہیں بچا تھا کہ آگے آ کر وہ اپنے آپ کو سیف کر پائیں دیکھئے آپ کا آنسر ایک حال کے ایک سروے میں ہے اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ شاہین باہد کے مدے پر آدھے سے زیادہ لوگ کیندر سرکار کے ساتھ ہیں لیکن چناؤ ووٹ دینے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے ان کی پسند اروند کے جنیوال بنے ہوئی ہے وہ سروے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایسے تو کوئی میرے پاس یہ نہیں ہے لیکن ہاں بی جے پی نے پوری کوشش کی ہے کہ ساہین باہد کے ہی مدے پر پولیرائیزیشن ہو اسی مدے پر ووٹ ہو کیونکہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پریم جی یہاں پہ ایک چیز بہت اچھی دیکھنے کو ملی ہے جس طریقے سے ابھی حال کے جو راجیوں میں چناب ہوئے ہیں بہاں بی جے پی نے بی سیس طور پر راست کے مدے اٹھایا کوئی لوکل ایسو نہیں اٹھایا اب یہاں پہ عام آدمی پارٹی نے کیا ہوا ڈے بن سے انہوں نے کوئی راست کا مدہ نہیں اٹھایا انہوں نے لوکل کے جو بی جے پی آئیے بی جے پی یونی کے راستے پہ چل پڑی یہ کونگریس بھی اسی راستے پہ چل پی تو یہاں پہ ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کی عام آدمی پارٹی نے ایک راست اور لوکل کے جو مدے کی جو کھائیتی اس کو پاٹا ہے ایک نئی دشا میں جیسے ہوتا کہنا ایک راج کا جو چناب ہوتا جائر سی بات ہے لوکل مدوں پہ لڑنا چاہیے تو وہ پر تھا انہیں بہت اچھی شروع ہوئی ہے یہاں سے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے مادی پارٹی سر لکھیں مینیفیسٹو میں جس طرح کے صدیج مکتی کے پارٹ پڑھائے جائیں گے ہاری سکول میں یہ تمام باتیں ابھی مینیفیسٹو میں اربند کیج روال نے جو جاری کی ہیں تیر تیاترہ حالانکہ پہلے انہوں نے شروع کر دی تھی لیکن بیچ میں جو بی جے پی چاہا رہی تھی اس راستے پر وہ چلے ہیں آپ نے کہا کانگرس پارٹی زائر تو جنیو پہننے والی بات ہو مندر مندر جانے کی بات ہو تو وہی کہیں نہیں پرامیٹر اپنانے کی کوشن اربند کیج روال بھی تھوڑی تھوڑی کر رہے ہیں دیش بکتی کی بات ابھی تک کئی سے نہیں آئی تھی لیکن اب مینیفیسٹو میں اچانک سے آگیا کہ دیش بکتی کے تمام چیزیں پہائی جائیں گی کم پیشن اس سے کیا جائے گا تو اچھوٹے اربند کیج روال بھی ان چیزوں سے نہیں رہے ہیں منوش دیواری جی کانگرس پارٹی کہا جا رہا ہے کہ اب جو کی آگے دکھائی دے رہی تھی وہ اب انتیم سمیت پر ایک دم بیک فٹ پر دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے سریسٹی جی یہ چناؤ ہے اور اس چناؤ میں ہر ڈل کو اپنی بات کہنے کا حق ہے جہاں تک سوال کانگریس کا ہے ہماری ہمارا بنیادی دھانچہ اور بنیادی سوچ کے ادھار پر ڈلی کے پندرہ برسوں کا کالیو ہے سوڑنی مکال رہا ہے اور ہم نے کام کر کے دکھا رہا ہے آج بھی اگر ڈلی کی سڑکوں کو دیکھیں آپ ڈلی میں جو کام ہوئے بیکاس ہوئے میٹرو آیا ان ساری بنیادی سوڑھاؤں کو جو ہم نے جنتہ تک پہنچایا ہے ہم اس کے بل پر جنتہ کے پاس جا رہے ہیں اور جنتہ سے بوٹ مانگ رہے ہیں تو آپ کو اب ہم نشتیت روپ سے اس بات سے آشانویت ہیں کہ جو لوگ ڈلی میں آتے ہیں روزگار کے لیے آتے ہیں بہتر بیوستہ کے لیے آتے ہیں اور ان سارے درشتکون کو اگر دیکھا جائے تو نشتیت روپ سے دلی کی جنتہ بہت ہی پربودھ ہے اور کانگریس بہت ہی اچھی ستیتی میں ہے اور ہم کو پونٹتا وشواس ہے کہ دلی کی جنتہ پندرہ ورسوں کے سیلا دکھشت کے کارجوں کے ادھار پر اپنا مت دے گی مانوز جی دیکھیں بار بار یہ باتیں نکل کر آتی ہے کہ سیلا دکھشت جی کے کارکال کو یاد کیا جاتا ہے کیا صرف وہی کارکال آپ کے پاس میں بچا ہے بتانی اور دکھانے کے لیے موجودہ سمیہ میں آپ کے پاس میں کوئی مددے نہیں ہے جو کار آپ دس پندرہ سال پہلے کر چکے ہیں جو دلی شیلا جی نے بنائی تھی کیا صرف وہی دلی آپ کے پاس میں ہے موجودہ بقت کا کوئی مددہ آپ کے پاس نہیں جسے لیے آپ میدان میں آئے سریسٹی جی راجیوں کے چناؤ راجی کی بیوستہ اور راجی کے انسار ہوتے ہیں یہ راجی مددے نہیں ہے یہاں میں نے آپ کو اس لیے بولا کہ جو دلی کا کارکال رہا ہے اس میں پندرہ سب سے لمبا ساسن کانگریز کا رہا ہے اور وہ سوڑنی مکال رہا ہے بھارتھے جنتہ پارٹی کو بھی پانچ ورسوں کا سمیہ ملا اس میں ان کے تین مکہ منتری آئے تو ان کے کارج میں جگموہن جی کے ککرتوں کو دلی کی جنتہ یاد کرتی ہے اور کانگریز کے سکھرتوں کو دلی کی جنتہ یاد کرتی ہے تو پیمانہ جو ہے لوگوں کا وہ کارجوں کے ادھار پر ہوگا اور دلی کی جنتہ پربودی جنتہ یہاں ساکھر لوگ ہیں ان کو پتا ہے دیکھیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن پندرہ سال پہلے آپ میں جو پیڑ لگایا کہ ابھی تک آپ اسی کا پھل کھائیں گے کیا اب ایک نئی کوشش ایک نئی امید یہاں پر دلی کی جنتہ کو آپ نہیں دکھائیں گے کیونکہ ابھی یہ پورا میچ جو کہا جا رہا ہے وہ کیجربال برسز بیجے پی ہو چکا ہے کانگریز پارٹی جو آگے چل رہی تھی وہ آپ ایک دم پیچھے دکھائیں گے میں نے آپ کو وہی بتایا کہ کانگریز ابھی چناؤں میں ہے تو ہم نے جو کام کی ہے اس کے آدھار پر ہم سب زارے دل جو ہیں وہ اپنے کام کے آدھار پر ہی بہوٹ مانگتے ہیں ہم نے بھی کہا کہ ہم کو اگر موقع ملتا ہے تو ہم اپنی وہی دلی جو ہے جو کانگریز والی دلی ہے ہریالی والی دلی ہے جو روزگار والی دلی ہے اس دلی کو بنائیں گے اس طریقے سے بیوستہ دیں گے یہ تو سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے کام کی آدھار پر جنتہ کے سامنے ہم گئے ہیں اور وہ اپنے اپنے کام کو کہہ رہے ہیں ہم نے تو کیا ہے ہم کر کر کے اور اس کے اوپر اپنا ووٹ مانگ رہے ہیں سندیب جی جو چکے ہمارے ساتھ میں سندیب جی جس طریقے کا محول چار دنوں میں ایک پلٹا ہوا دکھائی دیا جہاں بی جے پی کہیں نہ کہیں بیک فٹ پر دکھائی دے رہی تھی وہ چار دنوں میں بہت زیادہ آکرامک دکھائی دے رہی اب چناؤں جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم سرکار بنا رہے ہیں دلی میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کا اور کانفیڈنٹ ہے جو چار دنوں میں آپ پوری طریقے سے اسططیق کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چار دن میں بی جے پی کہیں نہ کہیں پچھلے چار سالوں سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ دلی میں اب کی بار بی جے پی کہیں سرکار ہوگی ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم آدمی پارٹی سرکار بنا لیں گے اور ان کا یہ گیم تھا کہ ہم پھری 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 چار سال کچھ کام نہیں کیا ہم پھری پھری چلائیں گے اور سہین باگ کے نام پہ ہم دھروی کرنہ کریں گے بوٹ بین کا اور پھری کے نام پہ تھوڑا بہت دردر کا بٹرول لیں گے ہم سرکار بنائے لیں گے لیکن وہی سہین باگ آج ان کے لئے کہیں نہ کہیں ایک راجنیت کبر کھوٹتے دکھ رہا ہے کیونکہ دھروی کرن کی راجنیت نہ کسی دیس کے ناغرٹ نے پسند کی اور نہ ہی کسی پردیس کے بوٹر نے پسند کی اور آج اربیند کے جیوال اور کانگریس صرف اسی لئے بیک فٹ پہ ہیں کیونکہ یہ جنتہ کی بیچ میں نہیں گئے ہیں انہوں نے جنتہ کی بیچ میں جن سمپرک جا کے نہیں کیا بلکہ کیا کیا کہیں پھری کا پرچار کیا کہیں ہورڈنگ بینرز لگانے میں بھی جی رہے کہیں ٹیلی ویجن اپنے بوت کو مجبوط کرنے پر سندیب جی ایک بات بتائیے بس میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا شاہین باگ کی علاوہ اور کوئی مددہ ہے اس وقت دلی میں بی جے پی کے لیے کہ شاہین باگ کی علاوہ اور کوئی مددہ آپ کے پاس میں رہا ہو اب دھروی کرن کی آپ نے بات کہی ہے یوگی عادتنا جس طرح سے پرچار پرسار کرتے ہوئے دکھائیے اس کے پہلے سے بھی جس طریقے کا پرچار پسار ہو رہا تھا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے پاکستان سے جوڑ کر پاکستان کا ساتھ مل رہا ہے عربت کے جوال آتکبادی ہیں یہ ساری چیزیں کہہ کر آپ نے بہت اچھا کام کیا نہیں دیکھئے پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ساہین باگ سب سے انت میں سبزیوچ کیا اس کے پہلے میں نے سکھا کی بات کی میں نے بسوں کی بات کی میں نے پانی کی بات کی میں نے اور بھی کئی چیزوں کی بات کی دھرنا پردرسن ہورڈنگ کے علاوہ کچھ آمادی پارٹی نے نہیں کیا دوسری چیز اب آپ اگر پاکستان سے جوڑنے کی بات کریے کہیں کیوں نہ جوڑیں جس طریقے سے کھل کے کہیں پی ایف آئی کی لنکیس آ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں نائرے لگ رہے ہیں کھلیں آپ کہیں کہیں پاکستان سرنیم جی میں یہ تھوڑا کیارٹی جاتی ہو پی ایف آئی کے سو سے زیادہ لوگ گرفتار کچھ کے ہیں اب آپ نے کہا کہ کانگریس پارٹی والے یا انہیں پارٹی والے پیسہ دے دے کر محلاؤں کو بٹھاتے ہیں تو فنڈنگ آ کہاں سے رہی ہے پارٹی سے آ رہی ہے یا واقعی پی ایف آئی سے آ رہی ہے دیکھیں اس میں کہیں پارٹیوں کا بھی اپنا بہت اچھا خاصا فنڈی اچھیا امانت اللہ خان اس کے سب سے بڑے ایک جام پہ لے جس دن جامیہ کے اندر کہیں نہ کہیں ہنسہ بھلکی تھی کھولیا جامیہ کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تو سانتی پری طریقے سے پرتصن کر رہے تھے امانت اللہ خانے ایک ریلی کی اور پورا سہین باک سلاغ اٹھا دوسری اس میں کانگریس بھی کہیں نہ کہیں انبال رہی ہے کانگریس کو بھی لگ رہا تھا کہ ہم دھروکرن کی راجنیت کریں گے اور ادھر ہم دوسرے بوٹوین کو باتیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں راجنیت کر لے جائیں گے اور یہی ان کے اوپر داؤں کہیں نہ کہیں آج اُلٹا بیٹھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک ماں ترسی پارٹی جو ہمیشہ دیشت کی بات کرتی رہی ہے ان کے مینیفیسٹوں میں دیشت کبھی نہیں رہا ہمیشہ دھروکرن پھر ہی یہ پھر ہی وہ یہی کرتے رہے ہیں ہمیں کانگریس کہتی ہے کہ پندرہ سال کا کارکال اچھا رہا میں کہتا ہوں اب تیس سال کے بات کریے نا آپ کے کارکال میں سب سے زیادہ دلی کے اندر دھماکے ہوئے ہیں آپ کے کارکال میں سب سے زیادہ سکھوں کا کتلیاں ہوا ہے آپ کے کارکال میں سب سے زیادہ دلی کے اندر دنگے ہوئے ہیں آپ کے کارکال میں سب سے زیادہ دلی بدھار رہی ہے اور جن سیلہ جی کیا آپ بات کرتے ہیں آپ بتائیے سندیب بھائی بہت بہت دنیواد آپ کو کم سے کم سندیب جی کو آپ مانتے ہیں یہ ہم آپ کو میں دنیواد دینا چاہتا ہوں دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کی پندرہ ورسوں کا سورنی آپ نے خود ہی کہا آپ نے مک سے سوکار کیا بہت بہت دنیواد آپ کو ایک بات میں آپ کو سریشتی جی کہنا چاہتا ہوں دراصل کیا ہے شاہین بھاگ جو ہے یہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ بھاچپا کے پروکتہ ہیں ڈیوی تہری فہم آتا ہے جو Capital ڈیوی تہری سے بنیاد کراتے ہیں کہ تم manifیس پرشکو ہم ایک gonna کرے گچی ہم ایک کو مکتہ ہے جو سندیب اívelخ Lee گیرम گ bloque ڈیوی تہری ہے اگر دیش کا گریہ منتری بھاری سبھاؤں میں سامپردائقتہ کی بات کرتا ہو وہ سیدھے بھارت سنڈیب دیویدی جی ایسے ڈیویٹ نہیں ہوگی مانو جی شاند ہو جائے ایک منٹ سر ایک منٹ سر ایک منٹ سندیب جی منو جی کوئی نہیں اور بول رہا ہے آپ لوگ ایک دوسری کنٹرلپ مد کریں میں پورا موقع دوں گی سندیب جی پلیز منو جی آپ جواب پورا کریں میں وہی کہہ رہا ہوں میں نے کہا شاہین باق سے لے کر کے تمام دروی کرن کی بات جو ہے وہ بھارتی جنتا پاٹی کے نیتا کر رہے ہیں ہم نے کیا کہا ہم پندرہ ورسوں کے کیے ہوئے کارجوں کے اوپر جنتا سے بوٹ مانگ رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ کیا ہے گولی نے بولی نہیں گولی ہندو مسلمان اس کے بعد بھارت پاکستان ارے ان کے میں نے کیا بولا آپ کو ان کو ملا ہے دلی میں سکتا پانچ ورس جگمہن جی نے کیا کیا کس آدھار سے بوٹ مانگیں گے جگمہن جی نے پورا سلنگ کروایا پورا مکان ڈھیلوائے گئے پورے لوگوں کا آگا ہے جتنی کولونیاں ان کو ٹوڑی گئی 21 موہ سے کہتے ہیں کیا آدھار انادھکرت کولونیاں کو ہم ادھکرت کریں گے میرا ان سے ایک سوال ہے اس دیش کے پردھان منتری راملیلا بیدان میں دلی کی جنتا کے کہتے ہیں میں انادھکرت کولونیاں کو ادھکرت کر دوں گا ایک سوال بہت لنبا نہیں میں بولا چاہتا میں ایک بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جملہ ہے کی نہیں جملہ ہے اگر جملہ نہیں ہے تو مجھے ایک بات کا جواب دیجئے انادھکرت کولونی میں رہنے والے ہائیپر ٹینسن کے دس لاکھ لوگوں کے ساتھ پردھان منتری کا چھلا بھی ہوئے بولیے مجھے جواب دیجئے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار آپ پہلے تکچوں کے ساتھ آیا کیجئے یہ راحل گاندھی جیسی باتیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ گمھیر ڈیبیٹ میں ہونی چاہیے دوسری چیت آپ پہلے اٹھا کے لیکنے بات کرتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھئے اگر لال ڈھوڑا کی جمین کو پسکا کر کے ان کو کوئی ملکان حد دیا گیا اس میں سمداری حق بنتا ہے لیکن کسی دوسرائی کی جمین کو حد دیا کر کے اگر کوئی ملکان آئیں گے سمدی بھائی میں نے سوائی جائز کرائیں گے اگر آپ تو ہوئی ہوا دے دس لاکھ لوگوں کا کیا ہوگا یہ مجھے 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 کیونکہ آپ کو بوٹ بین کے لیے اٹھا کے لیے اٹھا کے لیے پر مجھے ملکان آئیں گے کام آئے سمداری حق بات کر چکتے ہیں آپ لال ڈھوڑا کی جمین کو اگر ان کا حق دیا گیا تو ان کا حق بنکا ہے لیکن کسی دوسر کی جنین میں خبتہ کر کے اگر کوئی مکام بنایا تو آپ اس کو جائز نہیں ٹھہر ہو سکتے ہیں یہ کام صرف کانگریس باتی ہے دوسروں کی بھوٹی چھلنا اور اگر آپ نے پسکر کھڑا کی رانی ہی پھر یہ صحیح واقعہ بات دینا آج اسی لیے اسی لیے ملہ دین کا چھوڑا ہوا نیتا غلطہ ملتا ہے اور پھر کہتا ہے سندیب جی منو جی واپس آئیں گے سندیب جی منو جی آپ سے واپس آئیں گے سندیب جی منو جی آپ پودر پر رائکر بات کریے سندیب جی منو سواری جی یہاں پر یہاں پر ریلی نہیں چل رہی ہے سر یہاں پر مدے پر رائکر بات کریے جو گھتا ہے تو اس بات کریے اک اکر کر کے بولیے دھنگ سے بات کریے سبیتہ سے بات کریے اک اکر گی بات کریے منو جی آپ نے کہا کہ شاہین بات کو لے کر دروی کرن کیا گیا شاہین بات کا سمرتن کانگریس پارٹی نے بھی تو کیا کہ ہم شاہین بات کا سمرتن کرتے ہیں جن لوگوں کی نوکرییاں چلی گئیں آفیس نہ جا پانے کی وجہ سے آج بہت ساری مائلائیں سڑکوں پر اتری تھی کہ ہماری نوکری چلی گئی شاہین بات کے دھرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا ریسپونسیبیلٹی کون لیتا ہے آخر کون ذمہ دار ہوگا سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہم سمرتن کرتے ہیں لیکن شاہین بات میں کیا ہو رہا ہے اس کی کونسیکوینسز کیا ہو رہے کسی نے نہیں دیکھا تو بھارتی جندہ پارٹی لگاتار اب یہی بات یہاں اس پر شکر رہی ہے کہ یوگی کے دوری کے بعد میں پوری طریق سے وہ حال یہاں پر بدل چکا ہے اور ایک بات پھر سے اپنا ونباس توڑ کر یہاں پر دلی میں سرکار بنائے گی بھارتی جندہ پارٹی تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں پریم جی جس ارکی کی یوگی آدتنات کی ریلیوں میں جو باتیں رہی ہیں شاہین بات تو ایک بڑا بودھا رہا ہی لیکن آپ چاہے آپ کولونیوں کے بات لے لیجے سیلنگ کی بات پان سال میں اروند کی اجیبال کوئی پلان سامنے نہیں رکھ پائے اور اب میری پیسٹو میں انہوں نے ایک بار پھر سے سیلنگ کو شامل کیا ہے کولونیوں کو شامل کیا ہے زورکشا کو شامل کیا ہے اور پانی کے سمسیا کو شامل کیا ہے لیکن یوگی آدتنات کی ریلی آپ دیکھئے تو انہوں نے ان مددوں پر بھی اروند کیجربال کو گھیرنے کی کوشش کی ہے شاہین بات کے علاوہ بلکل سیشنی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں پر اس میں ایک دو بات ہم بتائیں گے جیسے عام آدمی پارٹی نے سیلنگ والی والا مسئلہ اٹھایا ہے تو یہ کہتے اٹھایا ہے کہ ہم کیندر کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اب دیان جی ان کے ورڈنگ جو ہے ہم کیندر کو ایسا نہیں کرنے دیں گے یعنی وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیندر کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے دوسری بات ابھی دویدی جی کہہ رہے تھے سندیب جی کہ پولرائیزیشن جو ہے عام آدمی پارٹی کرنا چاہ رہی ہے لیکن ہم یہ لوجیکل مجھے نہیں لگتا سندیب جی بھی اس پر دھیان دیں گے بی جے پی نے سو سرو سے اس پر دھیان دیا تھا لوجیکل اس لئے نہیں لگتا کہ جس کیا سڑ سڑ سیتے ہو وہ ہندووں کا پولرائیز کرے گا کہ مسلمانوں کا پولرائیز کرے گا کہیں سے یہ لوجیکل نہیں لگتا کہ اس کو تو نقصان ہے اسی لئے تو شاہین باغ شاہین باغ وہ بولے اربین کے جریوال چپ کیوں ہیں چپ کیوں ہیں بولے جا رہا ہے اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ موڈی پر جیسے چپ تھے وہ اسے شاہین باغ پر چپ تھے یہ دونوں کانٹراسٹ سامنے دیکھ رہا ہے تو یہ عام آدمی پارٹی کی ایک رنی پولرائیزیشن تو وہ بی جے پی کو سوٹ کر رہا تھا ہو سکتا ہے کانگریز کو بھی سوٹ کرتا بی جے پی اگر پولرائیزیشن کا نعرہ دیتی ہے تو اس کا دوسرا حصہ مسلمانوں کا ووٹ ہو سکتا ہے کانگریز کو ملتا لیکن عام آدمی پارٹی کو اس پولرائیزیشن سے اپنا سرسٹھ کا سٹیک لے کر کے وہ نہیں کرنے والی تھی اور وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی اسی لئے وہ شاہین بھاگ پر خاموش بھی رہی لاسٹ آور میں جو کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے آمادیو پارٹی شاہین بھاگ پر بولیں کچھ بولیں وہ نہیں چاہتے پولرائیز کرنا اور یہ چاہتے پولرائیز کرنا یہ پولٹکس چل رہی ہے اسی پولٹکس پر یہ انتیم چار دن یا جو بھی سمیہ ہے وہ بیتنا ہے کیونکہ لڑائی جو ہے نشتر روپ سے تین شنکو ہوتے ہوئے بھی بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں زیادہ یہ آمنے سامنے کی لڑائی کانگریس اس میں اپنی پیٹ بنانے کی کوشش میں اپنے پرانے کام کاج کے آدھات پر اور دوسرے آدھات پر وہ ہے تو اگر یہ لڑائی آمنے سامنے کی ہو گئی اور تو پھر مجھے پورا یقین ہے کہ جو سروے میں 22% ووٹ بی جے پی کو دکھائے جا رہا ہے عام آدمی پارٹی کو دکھائے جا رہا ہے وہ اور بڑھ جائے گا اور دو چار پرسنٹ اور بڑھ گیا تو پرانا والا جو آکڑا ہے ریپیٹ ہو جائے گا بڑھ بھی زکتہ اس کے بعد میں اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے انالیسز کر رہے ہیں اور اس میں بی جے پی کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پولریزیشن وہ ان کے پکش میں ہو جو شاہین باگ کے بیرودھی لوگ ہیں جو کی پچاس پرسنٹ سے زیادہ دلی کی جانتا ہے سروے کر رہے ہیں تو وہ ووٹ جو ہے کسی طریقے سے لوکل ایشو پر نہ ہو کر کے اسی ایشو پر ہو اور بی جے پی کو ووٹ ملے ساری پولٹیکس اسی چیز کیے یوگی کا انٹری بھی اسی حساب سے کیا گیا ہے کہ وہ محول کو اتجناتماک بنائے اور ہندو مسلم بنائے جیسے کہ ان کی عادت رہی ہے وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں آج تک آج تک کیا پردھان منتری جی بھی بولنے آئے گری منتری بھی بولنے آئے کسی نے انرائل تھاکر کو تو گلت ہے رہا یا کیا بولا کیا کہ ہمارے ان سے گلتی ہو گئی نہیں بلکہ سارے اب بی جے پی کے کاری کرتا میں تو سن رہا تھا تو ڈیبیٹ میں اوپن ڈیبیٹ میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہی نعرہ کھل کے لگاتے ہیں کہ گولی مارو والی یہ جو محول بنائے جا رہا ہے یہ محول بوٹوں کیلئے بنائے جا رہا ہے دیش کا نقصان ہو جو دیش کے ہت کی بات کر رہے ہیں وہ دیش کا سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں گولی مارو کا نارا لگوال لگا کر رہے ہیں سندیب جی مجھے لگتا ہے کہ جس بہران سبھا الیکشن کے دوست دوست سپن کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا بہت نکلی ہے اگر دھروی کن کی راجنیت نہ کرتے ہیں اروند کجریوال تو آپ نے دیکھا ہے ان کو نکلنے کے تو سمکشہ کر رہے ہیں جو یہ تھا اس تدھیے اس کے بارے بات آ رہے ہیں دراصل آپ دلکل سہی کہہ رہے ہیں لیکن اس سمکشہ میں کیا نہیں ہو آپ نے اس سمکشہ میں منسپل کورپریشن کے جو الیکشن ہوئے تھے ان کا ڈیٹر ڈالا کیا آپ نے لوگ سبھا سیٹوں کے جو الیکشن ہوئے تھے کیا اس کا ڈیٹر ڈالا دوسری جی یہ دونوں الیکشن ایسے تھے جہاں دھروی کن کی راجنیت نہیں کی گئی تھی اور اروند کجریوال کو یہ اچھے سے پتا چلا تھا کہ اگر ہمیں اب دوبارہ سے ستہ میں حاصل کرنا ہے تو ہمیں سامدام دنڈ بھیت چاروں کی نیتی اپنا نہیں پڑے گی دوسری جی آپ جس نعرے کی بات کر رہے ہیں کہ انراد ڈھاکر جی نے یہ نعرہ دیا میں کھل کے کہتا ہوں کہ اگر اس دیش میں کوئی بیتی بیرود کرے گا تو سارے سے سارے جتنے لوگ ہوں گے میں کھلے آم کہتا ہوں ان کو گولی مار دو اور جن کو درد ہوتا ہے جن کو دکت ہے یہی بات آپ تو بول سکتے ہیں ساندیب جی آپ گلت ایک بیتی گلت سار لیکن دیش کا گریز آج جی منتر کیا سیما پہ جب سینک پہ گولی چلتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمیں ایک مار دو مار دو سار اگر دیش میں کوئی بیرودی ہوگا تو میں کھلے آم گولی ماری ساندیب جی ایک منٹ جو لوگ دھرنے پر بیٹھتے ہیں اگر آپ کی کسی بچہ دھارہ کا آپ کی کسی کانون کا آپ کی کسی نیم کو لے کر اگر وہ اگنسٹ میں بیٹھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے یہ ہزار لوگ بیٹھے ہیں تو ہزاروں دیش ڈروہی ہیں اور ہزاروں کے اوپر آپ گولی چلانے کی بات کریں یا آپ سرکار ہیں آپ کانون نہیں ہے آپ کانون نہیں ہے آپ سرکار ہیں آپ کو دیش چلانے کی ذمیداری ملی ہے تو اگر کوئی اپنی تر آئی تو اس کا مطبع یہ نہیں کہ آپ گولی ہی چلائیں گے تو ساہین باق کی لوگوں کو کس نے کہا کہ وہ دیش بروہ دی ہیں بھائی وہ اپنے حق کی بات کر رہے ہیں ہم ان کا سارا بن گئے ہیں پولس نے ان کے پر گولی نہیں چلائیں بلکہ پولس نے دلی کی جلتہ کرسار ہو رہی ہے پھر بھی دلی پولس نے پورا دہر کا پرسر دیا کہ ان کے پیچھے دو لوگ ہیں وہ بینے کام ہو کہ آپ نے سیدھے سیدھے شاہین باق کے مدے کو پاکستان سے جوڑا ہے کہ پاکستان اس کا سمرتھن کر رہا ہے اور اروند کے جیوال کو پاکستان کا ساتھ مل رہا ہے کانگرس پارٹی کو پاکستان کا ساتھ مل رہا ہے سیدھے سیدھے سیے کے ویروت کو آپ نے پاکستان سے جوڑ دیا جو دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان سے ہم نے جوڑا ہے جو گلے ملکی آئی تھے وہاں کے سانہ پرمک سے پاکستان سے ہم نے جوڑا ہے جن کے ایک آنٹ میں پی ایف آئی کی فنڈنگ آ رہی ہے اور ان کے اوپر سرکارت پورا روپ سے کاربائی کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ساہین بات کے لوگوں کو لے پھر کہوں گا انہیں بہکایا گیا ہے پی ایف آئی کی فنڈنگ پہ میں ایک بات پوچھا جاتی ہوں آپ سے سر میں آؤں گی اس کے بعد کہ آخرکار آپ کو پتا ہے کہ پی ایف آئی فنڈنگ کر رہی ہے آپ کو پتا ہے محلاؤں کو پیسے دے کر بٹھائی گیا آپ کو پتا ہے کہ کانگرس پارٹی کا ہاتھ ہے آپ کو پتا ہے آم آدمی کا ہاتھ ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لوگ چارچر گھنٹے جام میں فسے ہیں تو کاربائی کے لئے آپ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا دن کون سا ایسا مورت ہوگا جب بی جے پی شاہین باکپر کاربائی کرے گی جب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس میں سبوت ہے تو کسی اس کا انتظار ہے میں آپ کو بہت چھوٹا سا ایک جامپل دوں گا کسیر میں جس طریقے سے استیتی جب دوہزار چودھا میں پردھان منتری جی نے سپت لی تھی اور پردھان منتری بنے تھی جو استیتی تھی پورے دیش نے کہیں دوہزار انیس کی لیکسن میں اوپر ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں لیکن انہوں نے ان آروپوں کو انگلیوں کو دھر کے ساتھ ساہا اور کسیر میں وہ استیتی تھی جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے ہاتھوں میں کمپیٹر اور کتابیں پکڑا ہی اور جو لوگ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا رہے تھے وہ یا تو اوپر پہنچ گئے یا جیل کے اندر پہنچ گئے تو کہیں نہ کہیں آپ جب ستہ میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بہت دھیر سے کہیں نہ کہیں کاربائی کرنی پڑتی ہے آپ اپنے لوگوں کی اوپر گولیاں نہیں چلا سکتے لیکن ہاں انہیں بہکانے والے انہیں بھٹکانے والے انہیں گلت راستے پہ لے جانے والے لوگ جو بھی دوسی ہوں گے انہیں یہ سرکار چھوڑنے والی نہیں ہے اور کسمیر اس کا سب سے بڑا ایک جامپل ہے برنہ آج تک ستر سال تک لوگ یہی کہتے رہے ہیں ارے کسمیر میں مجھ جائیے ارے وہاں کے لوکل لوگوں سے بھٹک نہیں ہے اور آج کیوں وہ آمنہگر کی طرح گھر سے کہتے ہیں ہم بھارتی ہیں اپنی سہولیت کے حساب سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اب یہاں دھہر براتنا ہے اب یہاں پر پولیس کو گھس کر لاتھی چارج کرنا ہے یہ آپ اپنی سہولیت کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے مددے میں کیسے ریاکٹ کرنا ہے میں آؤں گی سر اس کے بارے میں اس سمیں سندیب جی کو ٹوکنا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے آپ جس کو گلت بولتے ہیں دیش دروہی بولتے ہیں آپ ہوتے کون ہیں آپ یہ چیزیں عدالت تیہ کریں گی آپ خود گولی مارنے کی بات بولتے ہیں سندیب جی گولی مارے تو ہم مالنے کی ایک بیکتی بول رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان کی چھوٹی سمجھ ہو لیکن جب کیندر کا گری راجی منتری ایسا بولتا ہے تو اس کا مطلب سرکار بول رہی ہے اور سرکار بول رہی ہے سرکار کا مطلب کیا ہے ڈیموکریسی کیا ہماری ختم ہو گئی کیا نیای پالی کا پر ہمارا بشواس نہیں رہا کہ گولی ماری جائے گی یہ سوال میں اٹھانا چاہ رہا تھا بس اتنی بات تو دوسرے دی اس کا ریجلٹ بھی تو سامنے آ گیا گولی مارنے کا کس طریقے سے جب آپ کہتے ہو بھری پبلک میں بڑا نیتہ کہتا تو اس کا دیکھو سامنے چیزیں سامنے آ گئی ہیں سات تاریخ کو آٹ تاریخ کو چناؤ ہے سات تاریخ تک بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی پروکتہ کو اگر آپ کسی بھی چینل پر بلائیں گے تو گولی بارنے کی بات کرے گا اس لیے کہ یہ تی ہے جو کالیج میں پڑھائی ہوتی ہے ان کے جب لوگوں کو بٹھائے جاتا ہے تو وہ یہ تی کر دیا جاتا ہے کہ دلی کا چناؤ ہم آدھار بھوت مددوں پر نہیں لڑ سکتے ہیں اس کو سامپردائیتہ کا رنگ دینا ہے تو جاؤ اور بولو اور سیدھے تم بھی بولو کہ گولی مارے لیے اب رہی بات میں نے کہا آپ نے ایک چرچہ کروائی اس چرچہ میں کبھی بھی سندیب بھائی سے میں نے دو سوال پوچھا وہ دونوں سوال سے یہ بھکڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تیاری کر کے آئیے اور یہ پوری تیاری کے ساتھ ہے ان کی تیاری دیکھئے گولی مارنے والی تیاری اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پورے راشت کو پورے راشتریتہ کا ٹھیکہ ان لوگوں نے لے رکھا ہے یہ پیٹنٹ کروا چکے ہیں راشتریتہ کو دراصل جو بھی آج سوٹس پرت آندولن شاہین بھاگ میں ہے آپ شاہین بھاگ جائیے کوئی ایسا قوم نہیں ہے جو وہاں پر گھرنی پر نہیں بیٹھا ہے جتنے بھی آندولن کسی راجی کے آندولن کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں کسی آندولن کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں ان کا ایک ہی آندولن ہے شاہین بھاگ اور وہ شاہین بھاگ جو کھی دلی میں چناؤ ہے اب آپ بتائیے یوگی جی کا انٹری ہوتا ہے دلی کے چناؤ میں دلی کے چناؤ میں یوگی جی کے وقتبیوں کو دھیان سے دیکھیں ہے بس ان کا بے روزگاری دلی میں منگولپوری اوخلا ان تمام جگہوں پر جائیے جہاں آج یہ حالات ہیں کہ لوگ پلائن کر رہے ہیں دلی آئیت روزگار کے لیے واپس جا رہے ہیں تو ان کو کوئی چرچہ نہیں کرنی ہے جگ موہن جی کے کاز کلا پر کوئی چرچہ نہیں کرنی ہے سوسما سورا جی کے کاز کلا پر کوئی چرچہ نہیں کرنی ہے چرچہ کی سیچ پر نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم جملوں کی بہوچار نہیں کریں گے سامپردائیتہ کا رنگ نہیں دیں گے تو دلی کی جنتہ کو بھرمیت نہیں کر پائیں گے اس لیے تو میں بولتا ہوں ایک اسطہار ہے دوسرے کا جملے کا بہوچار ہے اسی پر ان کا چناؤں ہے سادیب جی مجھے لگتا ہے کہ ساہن بھاگ میں جو لوگ جا کے وہاں کی جنتہ کو بھڑکانے گئے تھے بہت اچھے سے جان تھا پورا دلیس بھڑکانے کیا تھا ساندھی بھائی آپ کے نیتہ مڈی سنکر بڑے بڑے ناڈی کاری کیا کرنے گئے تھے اور پرینٹ کا کاری اس طریقے سے پہلوں میں ملے کیا کرنے گئے تھے ساندھی بھائی آپ کے طرح ہم چھن مواد پر بھی سواث نہیں کرتے ارے آپ تو چھلانے والے لوگ ہیں آپ تو دوست کو بند میں لکھے لے والے لوگ ہیں آپ تو خوشی راتی کرنے والے لوگ ہیں 17 سال میں ایک بھی مددہ بتائیے آپ نے دیشت میں رسیجن لیا ہو اس دیشت میں سنگانے والے آپ آگ لگا دے آپ کے مددہ صاحب غازی آباد میں چھلکوس کرڑیں 20 لurst scolded کرتے ہیں ارے تو تھائی لائنڈ کا نہیں جاتے ہیں ارے آپ اپنے عبراد سے پوچھئے تھائی لائنڈ سے بھرسے مینہ کو ر hani Seb Männer کی ساتھی بھائی لائنڈ ہو Chin marry منو والت Saundee fam � Lot !! Will str % koş سندیب جی میں آخری بار بول رہی ہوں ایک ایک کر کے بول گی کسی کی آباز نہیں چاہی کی سندیب جی نہیں سمجھ میں آرہا سر نہیں سمجھ میں آرہا سندیب جی ایک ملک میں آپ thenوں کے آواز د کووائی ہوں آپ لوگوں کو د się Nine Kanleye سمدیم د aplic دیجی کہاںہ hungry کاروں میں آواز نہیں پر رہے کاروں میں آواز نہیں پر رہے کاروں میں آواز نہیں پر رہے منوش دیواری جی کانوں میں آواز میں پڑھ رہی ہے اینکر کی کوئی احیث نہیں دیویڈ میں منوش دیواری سندیب دیویڈی نہیں سنائی دے رہا ہے سندیب دیویڈی جی نہیں سنائی دے رہا ہے نہیں سنائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو اینکر کی ضد نہیں ہے اینکل کی ضرورت نہیں ہے میں چلی جاؤں اٹھ کے منوز دیواری جی کیا بستمیزی آئیے کیا بستمیزی آئیے یہ کیا بستمیزی ہے یہ کیا بستمیزی ہے منوز دیواری جی سندیب دیوے دیجی کیا کانوں میں روی ٹھوس کر بیٹھے ہیں آپ لو تمیز رہیں گے آپ لوگوں کو بلکل بھی طریقہ نہیں ہے یہ ڈیبیٹ کرنے کا یہ آپ کو اینکل کی ضرورت نہیں ہے بتا دیجئے کہ آپ کو خود یہاں پر اکھارہ بنا لینا ہے کہ آپ دلی میں بھاشر دے رہے ہیں کھڑے ہو کر چناو کا بھاشر دے رہے ہیں آپ لوگ کو بلکل سمجھ میں نہیں آرہا کہ اینکر آپ کو روک رہا ہے بار بار تو آپ کو رکنا چاہیے یہی ماں آپ دند ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا کہ بولے جائیں گے بولے جائیں گے بولے جائیں گے یہی پر ساری دشمنی نکالنی ہے ارے میدان میں جا کر تو آپ منوز دیواری جی کانگرس پارٹی کا کوئی بھی پروکتہ کوئی بھی نیتا میدان میں جا کر نہیں بولتا ہے جو آپ ابھی یہاں بیٹھ کر پانی پی پی کر کوستے ہیں بلکل نہیں بولتا ہے آپ وہاں جا کر نہیں چکتے ہیں تو منوز دیواری جی آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ اگر اینکر روکتا ہے تو آپ کو رکنا چاہیے اگر اینکر آپ کو رکتا ہے تو آپ کو رکنا چاہیے اگر اینکر آپ کو انٹرپ کر رہا ہے تو آپ کو رکنا چاہیے کان میں آپ دونوں لوگ روئی لگا کر نہ بیٹھیں یہاں پر تو آپ کو میں نے روکا تو آپ کو نہیں سنائی دیا میں نے روکا دس منٹ سے آپ لوگوں کو کان میں آپ دونوں لوگ روئی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں سنائی نہیں دی رہا بلکل بھی آپ لوگوں کو چنانو یہ ایجنڈا نہیں چل رہا ہے نیو شانل پر آپ اپنی اپنی بات رکھنے آئے ہیں طریقے سے اپنی اپنی بات رکھئے اور چینل کی اور اینکر کی بھی عزت کا خیال رکھئے کہ اگر روکا جا رہا ہے اس کا مطلب ایک رکنا ہے اور آگے بھی بڑھنا ہے رمیزی نہیں بلکل صحیح بات ہے دیکھو سبتہ آپ کو دکھانی پڑے گی وہ کہتے ہیں نا سنسکار سے بہت ساری چیزیں اپنا ہی جا سکتی ہے لیکن اہنکار جو ہوتا ہے وہ سب کو خندد کر دیتا ہے جو ڈیویٹ کا مہول ہے کمو بیس وہی مہول آج کل باہر بھی ہے اگر ڈلی چناب کی اگر ہم بات کریں تو بنیادی مددوں پہ کوئی پارٹی نہیں ہے چاہاں کاؤنگریس ہو چاہے بی جے پی ہو چاہاں آم آدمی پارٹی ہو آم آدمی پارٹی نے کیا کر رہا ہے انہوں نے ایک فری کا سپوگا چھوڑ رکھا ہے کیا وہ پریابت ہے جنتنتر کے لیے یا لوگوں کے لیے نہیں بلکل نہیں اگر آپ فری میں ساری چیزیں آپ بات دوگے یہ میں کہہ رہا ہوں دونوں بھائیوں کے لیے یہ اچھی بات ہوگی ساہد کاؤنگریس بی جے پی کے لیے کی آپ ایسے مددوں کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہو جب آپ مددوں کی اگر لڑائی لڑ رہے ہو تو ایسے مددیں اٹھاؤ کونسی ایسی حکومت ہے جو ساری چیزیں فری میں جنتہ کو بات دے اگر فری میں ساری چیزیں بات دوگے تو انتی کے لیے کیا بچے گا آپ نے فری میں بجلی کسی سرکار کے نہیں ہوتی ہے بجلی نہیں جی کمپنیاں بناتی ہیں اس سے سرکاریں خریدتی ہیں اب جب آپ فری میں سب بات دوگے اور پیسے سے بجلی خرید ہوگے اور پانی خرید ہوگے تو آپ دیس کی انتی کیا کروگے راج کی انتی کیا کروگے آپ کسی بھی آج محلے میں چلے جائیے گا آپ آمابی پارٹی کی جہاں تک بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے محلہ کلینک اور اسکولوں کی آپ اسکولوں میں بورڈ لگوا کے اسکولوں کے بڑے رنگائی پتائی کروا کے کیا اس سے سکشہ کا جو مہت ہے اور جو گھنبتیاں بڑھ جاتی ہے نہیں یہ چیزوں کو کانگریس اور بی جو پی کو ٹچ کرنے کی ضرورت تھی ڈھونڈنے کی ضرورت تھی مجھے لگ رہا ڈھونڈا بھی ہوگا یہ بولنے کے لیے راجی نہیں ہے اب جس طریقے سے پورے محل کو دھربیری کرن بنا دیا گیا پورے چناب کو لے کے مجھے ایک دونوں بھائی میرے بتا دیں کہ اس میں بنیادی مددویں کہاں ہیں ایک بھی بنیادی مددہ نہیں ہے کانگریس بی جے پی پی آر اوپ لگا رہی ہے بی جے پی کانگریس پی آر اوپ لگا رہی ہے مجھے ایک بات بتا دیں ساہین باگ کی بات ہوتی ایک چار مہنے کا ماسوم کی موت ہوئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آتا تھا ماں کون تھی جو دھرنے پہ بیٹھی ہوئی تھی سردیوں میں بیٹھی تھے اور جب بچہ روتا تھا تو اس کی ماں گھر سے لے آتی تھی اس ٹھنڈ کے مارے وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی اب سرشتی یہ آپ نے بھی کہا کچھ محلاؤں کے کچھ لوگوں کی نوکری چلی گئے کیونکہ اس ساہین باگ کو کروس کر کے وہ جانی پارے اس کی بھرپائی کون کر دے گا مجھے بتائی گا کانگریس کرے گی یا بی جے پی کرے گی منو جی رمیش جی ایک چیز میں آپ کو ہمی شالیتہ سے کہتا ہوں جہاں تک بنیادی مددوں کا سوال ہے میں اسی پر چرچہ کر رہا تھا میں نے کیا بولا 42 لاکھ یہاں پر پرواسی ہے اور 42 لاکھ لوگوں کے لیے ماننی پردھان منتری جی کی گھوشنا تھی راملیلا میدان میں وہ ڈلی کے ہر ویکتی سے کنسرم جڑا ہوا ماملہ ہے ہم نے اس پر یہ پرشن اٹھایا اپنے ساتھی سے میں نے یہی کہا کہ دیکھئے آپ کسی کو اگر کوئی چیز آپ اس کے سمکش رکھتے ہیں تو اس کا بیاپک آدھار ہونا چاہیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ ساہی بیکٹ باٹ دیجئے ہم نے کہا کہ اگر آپ انادھکرت کولونیوں کو ادھکرت کرتے ہیں تو ادھگرہن کا آدھار کیا ہے میں نے اسی پر ایچٹی لینڈز کی بات کری جو عام لوگوں سے جڑا ہوا ماملہ ہے میں نے کہا کہ آپ رجسٹری کا کوسٹ کس طریقے سے نردانت کریں گے ڈیفینس کولونی کے پاس لینڈ کائٹیرائیزیسن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق چار پرویزن سے اے بی سی ڈی یہ ہم بتا رہے ہیں جنتا کو جنتا سے کہہ رہے ہیں گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ ان چار مدوں پر آپ بتائیے ڈیفینس کولونی کے بغل میں بسی ہوئی جھگی کو آپ کس آدھار پر رجسٹی دیں گے اس کا رجسٹی کا آدھار کیا ہوگا یہ آم آدمی سے مانو جی ایک منٹ دیکھیں آپ آپ کہہ رہے ہیں ہم گھر گھر جا کر یہ چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اب یہ بتائیے کہ ابھی آپ کا جو کمپٹیشن ہو رہا ہے یا چناؤ میں جو آپ ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ آپ چناؤ میں ہیں یا آم آدمی پارٹی کے ساتھ آپ چناؤ میں ہیں جیسا رمیش جی نے کہا کہ جو آم آدمی پارٹی کے لوپ ہولز رہے ہیں جو ان کے مددے رہے ہیں اس کو جس پر وہ چوکے ہیں اس کو سامنے لانے کے بجائے آپ کانگرس اور بی جے پی کانگرس اور بی جے پی یہ کر رہے ہیں تو ابھی آپ دونوں لوگ میدان میں ہیں یہ آپ کو سمجھنی کی ضرورت ہے آپ دونوں لوگ آمنے سامنے بھی ہیں یہ بھی سامنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کا مقابلہ آم آدمی پارٹی سے ہو رہا ہے میری لڑائی ہماری لڑائی جو ہے آپ سے اور بھاجپاہ دونوں سے سوال یہ تھا ہمارے ساتھی نے کہا بھاجپاہ کے نہیں پورے دیش کے پردان منتری دلی کی جنتہ سے یہ وائدہ کرتے ہیں چناؤ ہے اور دیش کے پردان منتری کا وائدہ ہے اور اس وائدے کے ادھار پر میں نے چرچہ کیا تو نشت سے ہمارا پر سنوس پر ہوگا ہم نے دوسری پر بولا ہم تو مان کے چلتے ہیں آم آدمی کا آم آدمی پارٹی کا جہاں تک سوال ہے ان کا صرف استحار میں نے پہلے بھی وقت میں بولا تھا کیوں ان کا استحار ان کا جنگلوں کی بہت چاہتے ہیں مطلب آم آدمی پارٹی آپ کے لئے آپ کے لئے میدان میں نہیں آپ کے لئے کامپٹیشن میں نہیں آپ کے لئے جو ہے وہ نریندر بودی ہے جو پہلے بار کا جو ترم ہوا تھا جو انسر دن کی جو سرکار بنی تھی تو کانگریس کا ساتھ لینا پڑ گیا تو مجھے لگ رہا پریم جی اس بات کو صحیح سے سمجھتے ہیں اگر معاملہ چھتیس پہتیس تک آگر رک گیا مجھے لگ رہا کانگریس ہی سپر اوبر پھیکے گی اور وہ بی اے پی ایک اوبر میں چھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بھی ساتھ بار کے جیت جائے رمیش ٹاکور جی دوہزار تیرہ یاد دیلا رہے ہیں جبکہ کانگریس سامر تھنسام آدمی پارٹی کی سرکار بنی تھی رمیش جی تھوڑی دیر پہلے وہ پری بیز والی چرچہ کر رہے تھے اس میں میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں دیکھئے جب سے یہ پری بیز کی پولٹکس آئی ہے آپ اس میں ایک بات یہ بھی مارک کریں گے کہ جب پری پانی دیتے ہیں اور اس کو لیمٹ سے جوڑتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں پانی کی بچت بھی ہوتی ہے پری بیجلی جوڑتے ہیں اور اس کو خرچ کی لیمٹ سے جوڑتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے جنتہ بیجلی کی بچت بھی کرتی ہے ایسا نہیں کہ کیول نقصان ہی ہے لیکن آپ جس بات کی چرچہ کر رہے تھے آپ کا مقصد سمبھوتا یہ تھا کہ سرکار کو کام کرنا چاہیے سرپ پری مت دے کام کریں کام کرنے کے لیے سرکار ہوتی ہے پری بارٹکل نہیں ہوتی یہ بات کا پیت تک صحیح ہے اور آپ دیکھیں گے کون پارٹی بچی ہے اس کوٹی دینے کا وعدہ بی جی پی نہیں کیا ہے چھے ہزار روپے ایک آنٹ میں پہنچایا تھے پچھلی لوگ سبھا چناؤ کی سمیں اس بجٹ میں تو وہ چیز نظر نہیں ہے تو یہ جو تینڈنسیز ہیں آپ نے ساری پارٹیوں کے لیے کہا ہے اور بلکل صحیح کہا ہے کہ اس تینڈنسی سے اوپر اٹھنے کی راجنیتی شروع ہو نہ کہ اس میں ڈوبنے کی راجنیتی بلکل اور اس میں جنتا کو بھی کہیں نہ کہیں اپنا رول بہت اہمید کے ساتھ میں آدھا کرنا پڑے گا کیونکہ جنتا بھی یہ جہاں سے بہت زیادہ لوگ لبانے وادے جیسے سالی جیزے فری 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 تو آپ زبینی اس طرف پر ڈلی میں دیکھئے تو سبھی کا یہی کہنا تھا کہ سالی کے اندر میں ہمیں بیجے پی چاہیے لیکن ہمیں راجن میں آم آدمی پارٹی ہی چاہیے تو اس میں جنتا کا بھی بہت بڑا رول رہتا ہے سندیب جی آخری کمنٹ پہلی چیز تمہیں بتا دوں جس طریقے سے یہ کچھے کالونیوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو سرکار نے انہیں کہیں نہ کہیں حق دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سلم کو اس کے بیچ میں لائے رہے ہیں تو یا تو آپ جانکاری کیا بھاؤ میں ہیں یا آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے یہ جو سرکار نے کالونیوں کو پکا کیا ہی وہ کالونی ہیں جو یا تو ماسٹر پلان میں نہیں تھی یا جو لال دورا ہے اس طرح کی زمین تھی اور وہاں پہ لوگ مکان بنا کے رہ رہے تھے اس کو اگر آپ کہیں کہ کسی جگہ تک قبضہ کر کے اگر کچھ لوگ آ کے بس گئے ہیں وہاں سرکار انہیں حق دے دے گی تو مجھے رکھتا ہے کہ چلی ٹھیک ہے منو جی جلدی سے آخری کمیں بس مجھے بائنڈ اپ کرنا ہے سب دس سکھیں بس دس سکھیں بچائیں میں خیری والی چیز بتا دوں لیکن دل میں ایک کرو پتی بھی دو سو جنہیں خیری لے رہا ہے اور گریب آدمی بھی لے رہا ہے لیکن کسانوں سے دوہ جان آپ کو کھل رہے ہیں آپ کیوں دیکھ بھرمیت کر رہے ہیں ارے میں سترہ سنہ واسٹی کالونیوں کی بات کر رہا ہوں سر جو آپ کی بات کر رہے ہیں کچھ یہی تصویر اور یہی گھواسان میدان میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اب ایک طور بی جے پی ہے جو اپنے آپ میں آتم وشوہ سے لبریز ہو چکی ہے کہ چار دنوں میں ہی لگتار انہوں نے پریورتن کر لیا ہے چار دنوں میں ہی انہوں نے حوارہ کا رکھ مور دیا ہے کانگرس پارٹی ہے جو لگتار بی جے پی کو نشانے پر لے رہی ہے آم آدمی پارٹی ان کے لیے کامپٹیشن میں ہے ہی نہیں آم آدمی پارٹی ہے جو بار بار اپنے مددوں کو لے کر ہی میدان میں آگے بڑھ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخرکار دلی کا دل کون جی دے گا فلال کے لیے بس اتنا ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے نیوز بان انڈیا کے ساتھ نمسکر